آج مجھے سرین دپلیشن ہوا جب میں نے یہ دیکھا کہ انڈیا میں انفلیشن پاچ پرسنٹ پر ہے ہم بات کر رہے ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ پلس کی بات کر رہے ہیں اس سے بھی بڑی جو خطرے والی بات ہے اور جو پریشانی والی بات ہے کہ چین نے جنوری دوہزار چوبیس میں ون سیونٹی تھری ملین ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے پاکستان کے جو پاور سیکٹر ہے اس سے ان کو ویڈراؤ کر لیا ہے وہ ایک بات صحیح ہے کہ بھوکے پیٹ ہمیں اپنی نوکلئر پاک ہونے کا جو جھنڈا ہے وہ لہرانے کا بہت مزا آتا ہے کہ اس وقت تقریباً آٹھ بلین ہمیں آئی ایم ایف کا واپس کرنا ہے ابھی بھی سیاسی اور آئینی طور پر معاملات سیٹل ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں اور اس کی وجہ ہے لیکن ہمارے پاس تو نیوکلئر ہیں ہم تو دیکھیں ایٹمی طاقت ہیں بس اتنا کافی نہیں ہے کیا پریشانی کی کیا بات ہے بکٹ ہے سب کچھ بیچتے اب آپ پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے میں باہر چلا جاؤں گا یہ بھائی باہر چلیں گے تو پھر پاکستان کو چینج کون کرے جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب آپ کو اوپر سے پھلتا پھولتا ہوا نظر آئے گا پاکستان تحریک انصاف نے آج ملک بھر میں الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا مگر پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے پولیس ایک مرتبہ پھر ہمیں آکشن میں نظر آئی انہوں نے دشمن ملک سے غیر اسلامی ملک سے انیس مائدے کر لی ہے ایران نے ابھی ہم نے جو لاسٹ میس آرہ کچھ دیکھا تھا کریک ڈاؤن کے اوپر تو وہ ظاہر وہ سب چیزوں کے سمرات تھے نہیں تو اب سوال صرف یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ سٹیٹ بینک کو پاکستان کے بس کا کام نہیں ہے ایکشنگ کمپنی کو ہنڈل کرنا اس کے لیے ہمیں آئی ایس آئی چاہیے اب سوال اس سے آگے دیکھیں آئی ایم ایف سے تو کرزہ لیا سو لیا ہمارے پاس ہم نے کرزہ لیا یو اے ای سے ہم نے لیا ہے چین سے سعودیہ سے یہ کرزہ بھی ہمارے سر پر آٹھ بلین تو وہ الگ ہیں ہم نے اس کے علاوہ مارکٹ سے لیا ہوئے بہت سارا اس کو ہم فیننشل مارکٹ کہتے ہیں پیرس کلپ کہتے ہیں یہ سب لیا ہوئے ہیں اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا کرزہ مل ملا کے ایک سو چالیس بلین ایک سو چالیس بلین ہوتا ہے ڈالر ڈالر ہاں یہ ضرور یاد رکھیں یہ کیسے واپس ہوگا یہ سب ماف ہوتے رہیں گے ایکسٹینڈ ہوتے رہیں گے چین کہے گا ہم آپ کی حمالیا جیسی دوستی کی وجہ سے اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں سعودی عرب کہے گا کیوں کہ یہ پاتال میں گرتے رہتے ہیں تو تھوڑی کس طور پڑھا دو ان کی اس کا اردو لفظ نہیں آتا جو ایک لفظ ہے فورسیبل آگے دینے فورسیبل فیوچر میں پاکستان اپنا فیرونی خرزہ پے نہیں کر سکتا اس کو آگے ڈیفر کرنا پڑے گا یہ اب اس کو اس بات کو آپ بھول جائیں کہ دو ہزار تیس یا دو ہزار چالیس یا دو ہزار پچاس تک پاکستان کبھی اپنا بیرونی خرزہ عطا کر سکے گا اور یہ دیکھو اس میں کوئی زیادہ برائی نہیں ہے بہت سارے ریولیوکنٹریز ہیں جو ہمیشہ خرزوں میں رہتے ہیں اور خرز کے ساتھ کرتے ہیں نہیں نا تو پھر باتیں وہ ایسی نہیں کرتے نا شبر صاحب یہاں تو باتیں ابھی آپ سن رہے ہیں ساکھ نا ایکچولی کسی بھی آدمی کے پاس اب اسپیس نہیں ہے وہ کیا کر لے کا بیچارہ اگر آئے ایک بہت اچھا انسان بھی آ جائے اس کے پاس اسپیس نہیں ہے ہم یہ مطلب کنونسنگلی اس بات کو ایکسپٹ کر لیں کہ ہم نے آگے کتنی مہنگائی کی طرف جانا ہے کوئی کوئی پیرامیٹر آپ بتا سکتے ہیں اس وقت کہاں کھڑے ہوں گے ہمارے دنوں کو پیٹرل پرائیسے گیس پرائیسے مجھے آج کہتے ہیں نا انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے میں ایسے بھی اس لحب بات ہارے دیکھوار ڈپریشن کی دوا کھا رہا ہوں آج مجھے سریعہ ڈپریشن ہوا جب میں نے یہ دیکھا کہ انڈیا میں انفلیشن پانچ پرسنٹ پر رہا ہوں پائی پرسنٹ ہم بات کر رہے ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ پلس کی بات کر رہے ہیں اچھا اب پرولم جو آئے گی وہ یہ آئے گی کہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے دو چیزوں کے اوپر کہ ہمارا روپی ڈالر پیریٹی کیا رہے گا اور دوسرا ہمارا انرجی کی اکرامیس کیا رہے گی انرجی کی اکرامیس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا لوگوں کی گورنمنٹ برداشت کرے گی دونوں چیزوں پر ابھی کوئی پریڈکشن نہیں ہے کہ مطلب کیا ہوگا ٹھیک ہے تو انفلیشن جو ہے وہ تھوڑا بہت بیلنس ہے بہت بڑا چیز نہیں آئے گا مگر انفلیشن اپنی جگہ پہ رہے گی کہ آئے میں ہمیں خرضہ ہے اس لیے دے رہا ہے ایک بہت ساری مجوہات کے علاوہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً آٹھ بلین ہمیں آئی ایم ایف کا واپس کرنا ہے آٹھ بلین جی دولر ان کا خرضہ مجھے کاسی بھی نہیں آری نہیں اس پہ ہمیں واپس کرنا ہے تو وہ خرضہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو اپنا خرضہ واپس بچائیے نا جی 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 ان کو یہ ریالائز ہو چکا ہے کہ اگر ہم نے اس دکان کو بند کر دیا ہمارے آٹھ پھجائیں گے تو وہ ایک ان کا objective تو یہ ہے کہ اس دکان کو چلاتے رہو تو ہمارے آٹھ اپنا پیسہ بھی نکلتا ہے اچھا اب جو آئی ایم ایف ہے وہ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی معاشی بحالی کی وجہ نہیں بنتا نہ ان کا objective ہے یہ important ہے ان کا objective بھی نہیں ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں گے تو ہماری معاشی بھلائی ہو جائے گی یہ ان کا objective نہیں ہوتا اگر ہم معاشی طور پر تباہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنا ہو جائیں ہمارا کوئی تعلق دے گا اچھا ان کی جو تمام policies ہوتی ہیں وہ ایسے ہوتی ہیں وہ یہ وہی design اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارا macro economics جو ہے پیسے ہمیں واپس مل جائیں کیسے بھی مل جائیں میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں ایک آدمی نے کسی بندے سے خرضہ لیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ اس کو واپسی چاہیے تو اگر وہ آدمی اپنے بچے کو دو روٹی کی جگہ ایک روٹی کھلائے گا مگر خرض دینے والا کہتا ہے مجھے واپس کرنے چاہے بچے کو ایک روٹی کھلاؤ یہ اس بسال چاہے پائیرینٹ کو سبج جائیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو سو روپے دیے پاکستان میں اس مالی سال میں جو فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہے یعنی کہ براہ راست جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس میں اکیس فیصد کی کمی ہوئی ہے یعنی کہ جو فائننس منسٹری نے جو اپنے نمبرز بتایا ہے کہ اس مالی سال میں اب تک صرف چھے سو نوے ملین ڈالر کی انویسمنٹ جو ہے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ پاکستان میں کی گئی ہے جو کہ پچیس کروڑ کا ایک ملک ہے اس کے لیے یہ پینٹس ہیں اور اس میں جو کنسران والی بات ہے باوجود تمام کوششوں کے کہ پاکستان میں اربو ڈالر کی سرمایہ کاری آئے وان ایٹی سیون ملین ڈالر کی جو فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے اور اس سے بھی بڑی جو خطرے والی بات ہے اور جو پریشانی والی بات ہے یہ خود حکومت کے اپنے نمبرز ہیں کہ اس سال جنوری میں جو چائنہ ہے اس نے ایک بہت بڑا حصہ جو اپنی سرمایہ کاری کا جو پاور سیکٹر کے اندر انہوں نے لگا رکھا ہے اس کو ویڈراؤ کر لیا ہے اور یہ جو نمبرز بتا رہے ہیں کہ چین نے جنوری دوہزار چوبیس میں وان سیونٹی تھری ملین ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے پاکستان کے جو پاور سیکٹر ہے اس سے ان کو ویڈراؤ کر لیا ہے یہ یقینی طور پر ایک کنسرن والی بات ہے اور اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ چین کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے وان سیونٹی تھری ملین ڈالر ایک ایسے موقع کے اوپر جب ایک ایک ڈالر پاکستان کے لیے مانے رکھتا ہے انہوں نے پاکستان کی مارکٹس سے اور پاور سیکٹر سے کیوں نکالا ہے ایک جو اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ پبلکلی تو یقینی طور پر چین پاکستان کی دوستی کو ہم بے مثال کہتے ہیں لیکن جو سی پیک شروع ہوا اربون ڈالر پاکستان میں سرمایہ کاری کی چینی کمپنیوں نے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے ترمیان کچھ ایشیوز کے اوپر معاملات خراب بھی ہوئے اور ایک جو ایشیو بہت عرصے سے چل رہا ہے کہ جو بجلی پیدا کرنے والے چین کی مدد سے کرخانے پاکستان نے لگائے پاکستان نے جو ان کو پیسہ دینا تھا وہ جو یہ جو اس وقت ڈیوز ہیں وہ کوئی پانچ سو ارب روپے تک پہنچ گئے یعنی کہ چار سو تیرانوے ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایشیو اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ جو چین کے صدر ہیں اب جب بھی پاکستان کے کسی لیڈر سے ملتے ہیں تو اس میں باقیرہ طور پر چین کی طرف سے جو بیان جاری ہوتا ہے تو اس میں اس چیز کے اوپر ایمفیسیس دیا جاتا ہے کہ جو چینیز کمپنیز کے ڈیوز ہیں پاکستان کے ذمہ واجب لعدہ ہیں ان کو وہ کلیر کر رہے ہیں ان فیکٹ ہم بھی جو ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ ہم کمیٹمنٹس کرتے ہیں اور ان سے پیشی ہٹ جاتے ہیں اور جب چینیز کمپنیز نے پاکستان میں بجلی کے کارخانے لگائے اربو ڈالر کی وہ سرمایہ کاری لے کر کے آئے تو دونوں کمپٹنس ہے جو لائن لاؤسز ہوتے ہیں جو جو پاور ڈسٹریبیشن کمپنیز ہیں جو جو پورے جو بجلی کے بل ہیں وہ ریکور نہیں کر پاتے تو اس کا جو اس کی جو سزا ہے یا اس کی جو رسپانسیبیلٹی ہے وہ چینیز جو پاور کمپنیز ہیں جو پاور پروڈیوسرز ہیں ان پر آئید نہیں ہوگی یہ ایک الارمنگ آئیدنگ سیچویشن ہے جو سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل بھی بنی تھی جو انیشلی کہا گیا تھا کہ اس کی نتیجے میں اربون ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی لیکن خود جو وزارت خزانہ کے نمبرز ہیں اس مالی سال میں اب تک اکیس فیصد کمی دیکھنے میں آئی ہے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ میں سو نمشکار دوستو جائیں دوستو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ پاکستانی میڈیا یہ چچا کر رہا ہے کہ چین نے پاکستان میں سے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا ہے پاکستانیوں نے یہ سوچا تھا کہ جس طرح پاکستانی پوری زندگی امریکہ کو معموم بناتے آئے ہیں اسی طرح سے چائنہ کو بھی معموم بناتے رہیں گے لیکن چائنہ والے امریکیوں سے تھوڑے تیز نکلے ہیں ایک تو چائنہ نے پاکستان میں ہو رہی اپنی انویسمنٹ بند کر دیا ہے چاہے وہ سی پیک کے اوپر ہو چاہے گوادر پورٹ کے اوپر ہو یا پھر بی آر آئی یا پاکستان میں اور جو چائنہ کے پروجیکٹ چل رہے تھے ان سارے کے سارے پروجیکٹ کے اوپر چائنہ نے نیا پیسہ کھرچ کرنا بند کر دیا ہے اور نیا پیسہ کھرچ کرنا بند کرنے کے علاوہ چائنہ نے جو پاکستان کے اندر پاور سیکٹر میں پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا وہ پیسہ دیرے دیرے نکالنا شروع کر دیا ہے پاکستان کے اس برے وقت میں بھی چائنہ صرف اور صرف اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے اب چائنہ کو پاکستان میں اپنا انٹرسٹ پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا تھا اس لیے چائنہ نے اب پاکستان میں اپنا پیسہ برباد کرنا بندگر دیا ہے باقی دوستو آپ کا اس کے اوپر کیا بیچارہ ہے آپ اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں دیجئے